شیخ چلی جو تھا نا اس کے سیٹھ نے اس کو ملازم رکھا ہوا تھا اس سے کام لیتا تھا تو ایک دن اس کو کہا کہ یہ انڈوں کی ٹوکری ہے تیرے سر پہ یہ سر پہ رکھ اور اس کو فلاں میرے گھر میں پہنچا دے دیشی انڈے ہوتے تھے پہلے یہ فارمی انڈے لوگ جانتے بھی نہیں تھے اب شیخ چلی جو ہے نا یہ ہم میں سے ہر شخص کی حالت ہے یہ شیخ چلی نے انڈوں کا ٹوکرا سر پہ رکھا اور سوچنا شروع کیا مائن موٹیویشنل سپیکر کی تقریریں سنی تھی اس نے کہ دماغ لڑاؤ دماغ سیکسیز کامیابی قدم چومے گی تمہاری اگر پلاننگ کروگے اس نے پلاننگ کرنا شروع کی یار یہ جو دیشی انڈے ہیں تقریباً سو کے قریب تو انڈے ہوں گے اگر میں یہ انڈے لے گے بھاگ جاؤں اور انڈوں سے میں چوزیں نکالوں تو پچاس مرگیں پچاس مرگیاں ٹھیک ہے نا تھوڑے دن سبر کروں گا ان کے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا پھر ان پچاس مرگیوں میں سے ہر مرگی کیا دے گی انڈے دے گی ان میں سے پھر نکلیں گے چوزیں ٹھیک ہے نا یہی آپ بہریہ ٹاؤن پہ لگا لو وہ جو بیلڈر ہے نا وہ یہی کیلکولیشن کر رہا ہوتا ہے بیٹھ گئے تو یہ جب انڈوں سے چوزیں پھر چوزوں سے انڈے پھر انڈوں سے چوزیں یہ پروسس ہوتے ہوتے دو تین سال میں مرگیاں ہی مرگیاں اور مرگی مرگے پھر میں بیچنا شروع کروں گا ہاں بھئی بتا دیسی مرگا اتنے کا ریٹ ہے لے گا کی نہیں لے گا دیسی مرگے الگ بکیں گے اور مرگیوں کی سپیڈ اسی حساب سے انڈوں کی سپیڈ بڑھتی چلی آ رہی ہے مرگیاں تھوڑی رکیں گی تو ہوتے 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 ایک دن پیسہ آنا شروع پھر جب پیسہ آئے گا ابھی اسے پلاننگ کر لو پیسہ آنے کے بعد کرنا کیا ہے یہ بھئی آج ہی نوجوان اسی طرح منصوبے بنا رہا ہوتے ہیں پھر جب پیسہ آئے گا تو پھر میں ایسا کروں گا کہ بہترین سا گھر بناوں گا اور وہ انڈوں کا پروسس اسی طریقے سے چل رہا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پھر میں بڑی جگہ لے لوں گا پھر بچے بڑے ہوں گے پھر مجھ سے کہیں گے ابو پیسے میں کہوں گا چلو یہاں سے ہر وقت پیسے پیسے ہیں جیسے وہ نا آدمی ذرا اولاد کے سامنے تھوڑا سا شو مارتا ہے نا چلو یہاں سے جب یوں کیا نا تو وہ ٹوکرا سارا نیچے گر گیا تو سیٹھ نے بولا کمبخت اگر تیرا کسی کھڑے میں پاؤں آتا یہ کسی چیز سے تو ٹکر آتا پھر یہ انڈے گرتے تو میں کہتا چلو یار غلطی ہو گئی تو نے تو یوں کر کے خود کی رائے یہ پیسے نکال اس کے تو سیٹھ سے کہتا ہے کمبخت تو انڈوں کو روی رہے ہیں میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے میرا پورا بزنس کروڑوں عربوں کا بیوی بچے سارے برباد ہو گئے اور تو اپنے سو انڈے کو رو رہا ہے بیٹھ کے